نمشکار میں ڈاکٹر سنجے گرگ کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈرولوجسٹ مانیپال ہسپیل گازے بات آج ہم بات کریں گے میل انفیڈریٹی کی یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں ہماری کمیونٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بچے نہیں ہو پاتے یا بچہ ہونے میں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن زائے تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم سارا کا سارا دوش لیڈیز پہ جنانہ پہ عورت پہ ڈال دیتے ہیں ایسا غلط ہے حقیقت میں کیا ہے کہ آدمی کا بھی اتنا ہی رول ہے اتنی ہی امپورٹنٹ بات ہے جتنا کی عورت کی ہے کئی ایسے کیس ہوتے ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے اور جاج کرنے پتا پڑا ہے کہ بچہ پیدا نہ کر پانا اس کا قارن جو بھی کوئی کمی تھی وہ آدمی کے اندر تھی تو ہم آج بات کریں گے میل انفیڈریٹی کی کہ جب کبھی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں آدمی اور عورت دونوں کے ادھر کا شکرانوں اور ادھر کا انڈا ان دونوں کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں جب ان دونوں کا ملن ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے آدمی کے اندر شکرانوں میں کچھ کمی ہو جائے شکرانوں پوری ترے بن نہیں پا رہے ہیں یا وہ جو بن رہے ہیں وہ ان کے اندر کچھ کمی ہے تو اسی فیکٹر کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر کمی ہے اور اس کا اپچارٹ جروری ہے ہاں اس چیز کو پکڑنا یا یہ چیز کو سمجھنا بہت جروری ہے تو کبھی بھی اگر کسی بھی دمپتی کو ہزبنڈ بائیف کو کوئی ایسی سمجھ سے ہو رہی ہے کہ ان کا بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے شروع میں ہمیں کچھ سمیں تو جرور ویٹ کرنا چاہیے ایک سمیں دینا چاہیے ایک نیچرل کورس میں نیچر کو سمیں دینا چاہیے کہ جس سمیں اپنے ہی آپ سے یہ ہو جائے لیکن اگر اس کارنٹس اب نہیں ہو پا رہا تو ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو لیڈیز کو جائے تر گینیکولوجس دیکھتے ہیں جو ان کا ایویلیشن کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آدمیوں کو بھی اپنا ایویلیشن کرانا چاہیے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایویلیشن کراتے ہیں تو اپروکسیمٹلی 32-50% کیسز میں ایسا بھی پایا گیا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ کمی ہے کچھ ایسے کیس بھی ہوتے ہیں جہاں کمبائن کمی ہوتی یعنی کہ آدمی میں بھی اور عورت میں بھی کمی ہے لیکن اس میں بھی ہمیں treatment کرنا پڑے گا اور اگر isolated male infertility factor ہے تو اس کو بھی treat کرنا پڑے گا سب سے basic test اس میں ہوتا ہے semen analysis semen analysis کیا ہے ویڈرے کا microscopic examination ہونا normally یہ 3 days of abstinence کے بعد میں کرنا چاہیے پریج 3 دن کا ہو اور 4 دن ہم اس کا sample دیں تو وہ ایک best quality sample آتا ہے اس میں کئی سارے factors ہوتے ہیں جو check کرے جاتے ہیں جیسے کی semen کی quality اس میں آتی ہے اس کا pH آتا ہے اس میں liquefaction time آتا ہے اور بہت important چیز ہوتی ہے counts semen میں sperm count کیا ہے اور اس کے بعد میں آتا ہے sperm کی motility swim کرنے کی شمتہ جیسے کی اگر جب یہ جرانہ شریر میں enter کرتا ہے شکرانوں کو جرانہ شریر میں enter کرتے ہیں تو ان کو swim کر کے ان کو tear کر کے اندر انڈر شیر کی طرف یعنی یوترس کی طرف جانا ہوتا ہے تو یہ اگر swim کرنے کی شمتہ اگر ان کی کم ہے تو اس current سے بھی infertility ہو سکتی ہے پھر sperm morphology morphology میں کس طرح کا وہ بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی head, tail, defect تو نہیں ہے یہ سب چیزیں اس کے بعد میں کچھ اور parameters بھی ہوتے ہیں جو ہم semen analysis میں check کرتے ہیں جیسے کی semen fructose level semen fructose کیا ہوتا ہے fructose ایسا ایک پدارت ہے جو normally ہمارا ایک accessory sexual blend seminal vesicle بناتا ہے اور اگر یہ صحیح ماطرہ میں نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس current سے بھی male infertile ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو fructose ہے یہ developing sperm کے لیے nutrition کا کام کرتا ہے اور اگر یہ نہیں آ پا رہا ہے تو sperm ڈھنگ سے develop نہیں ہو پائیں گے اور male infertile ہو جائے گا basic test ہونے کے بعد میں ہمیں کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ آدمی جب آتا ہے تو ہمارے پاس میں یہ semen analysis کی report لے کر آتا ہے لیکن doctor سے جب consult کرے تو doctor پوری طرح سے اس کی history لے history لینے کا مطلب ہے کبھی اس کو کبھی کوئی پہلے کوئی دوائی تو نہیں چلی کوئی بیماری تو نہیں رہی لمبی بیماری رہی ہو جس کی وجہ سے جو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے شکرانوں پر اثر کر سکتی ہیں جیسے بچپن میں اگر کسی کو mumps ہوتے ہیں mumps ایسے infection ہے جو یہاں پہ ایک gland ہوتا ہے چہرے کے پاس میں کان کے نیچے perogrid gland ہوتا ہے اگر بچپن میں کسی کو اس کے infection ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے testies پہ یعنی کی انڈر شہ پہ گولیوں پہ مردانہ انڈر شہ پہ پڑھ سکتا ہے اور وہ ان کے اندر شکرانوں برانے کی شمتہ کم ہو جاتی ہے تو یہ history لینے بہت جاری ہے کہ بچپن میں ایسی کوئی بیماری تو نہیں رہی تھی یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یعنی کی جو آدمی آج اپنے بچے کے لئے کوشش کر رہا ہے وہ جب بچہ تھا یا جو وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تمہا نے کوئی ایسی دوائی تو نہیں کھائی یا کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے current سے اس کا اثر پڑا ہو اس کے بعد میں پھر normal اس کا development کیسا رہا ہے secondary sexual characters properly develop ہوئے نہیں ہوئے اور اس کے بعد میں clinical examination clinical examination میں normal چیک کرا جاتا ہے secondary sexual characters کے بارے میں اس کے link وغیرے کے چیک کرتے ہیں پھر اب چیک کرتے ہیں testes ان کا proper size ہے یا نہیں ہے under developed تو نہیں ہے ساتھ میں جو ایک نلی ہوتی ہے جو testes سے sperms کو باہر لے جاتی ہے جس کو ہم vast difference بولتے ہیں وہ properly developed ہے یا نہیں ہے وہ اگر نہیں ہے تو کچھ لگتا ہے کچھ ایسی congenital problem یا پیدائشی problem ہے تو اس چیز کا پوری جانچ ہوتی ہے compare کرنے کے ساتھ میں تب کچھ ایک idea ہمیں لگتا ہے کہ کہاں تکلیف ہو سکتی ہے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ testes کا size ہی زیادہ بڑا ہوا نہیں ہے یا secondary sexual character proper developed نہیں ہے یا history لینے پہ پتا پڑے کہ بچے کا development proper نہیں ہوا تھا تو اس condition میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے کو hormonal defect ہو یا ہارمون کی کچھ کمی ہو اس condition میں ہم ہارمون کا test کراتے ہیں مکھے روپ سے اس میں ہارمون fsh lh testrosron proletin thyroid یہ کچھ ہارمونز ہیں جو ہم testes میں کراتے ہیں ان کے الگ لیبل کے حساب سے کچھ idea لگتا ہے کہ ہمیں جو سمجھے ہے وہ کہاں سے ہے local ہے یا hormonal سمجھے ہے یہ جانچ کرنے کے بعد میں اور local examination کے بعد میں پھر ہم آگے اور test پہ چلتے ہیں ضرورت پڑھنے پر اگر ہمیں لگتا ہے کہ clinical examination میں ایک modality ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں vericocele vericocele میں کیا ہوتا ہے testes کے اوپر کی نصے وہ کئی بار موٹی ہو جاتی ہیں ان کے اندر blood اکھٹا رہنے لگتا ہے blood اگر testes کے آسپاس ultrassound ہوتا ہے جس کو بولتے ہے doppler study اس doppler study میں ہمیں dilated veins کے بارے پتہ پڑھتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ dilated veins ہو یا vericocele ہو ایک most important یا ایک میتپون کارن ہے جس کی وجہ سے male infertile ہو سکتی ہے اگر male infertile ہے اور اس میں پائے 60-70% لوگوں میں ان کے semen parameters یعنی جو شکرانوں کی کمی آرہی تھی یا ان کے اندر کچھ اور تھی motility کم تھی وہ صدر جاتے ہیں اور جتے لوگوں میں صدرت ہیں ان میں سے 50% دھوگوں کو یہ وہ conceive کر سکتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ aeس ہے جس کی proper time پہ proper surgery ہو جائے تو بہت اچھے results مل سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی اور چیزیں جیسے ایک special ultrasound ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں trans rectal ultrasound سے ہم اندر کے کچھ انگ ہیں یا اندر کے کچھ organs ہیں جیسے کہ بات کرتے سیمیل وسائیکل یا اس کے جو نلی آتی ہے اس کو ہم examine کر سکتے ہیں اس میں کچھ کمی آ رہی ہے تو کئی بار ایسی سمبھاونا ہوتی ہے کہ شکرانو بند تو رہے ہیں لیکن وہ باہر نلی میں نہیں آ رہے ہیں اس condition میں یہ trans rectal ultrasound بہت پذد کرتا ہے اس سے اگر پتا پڑتا ہے کوئی ایسی گھانٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو راستے میں رکاوٹ کر رہی ہے تو اس کا operation بھی ہوتا ہے جو دربین سے جا کے اندر سے اس گھانٹ کو نکالا جاتا ہے یا ہٹا جاتا ہے راستے سے اس کو ہٹانے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ پر روپ سے یا پر طریقے سے شکرانو ہمارے ویرے میں آ جائیں گے جب ایسی کوئی سمبھاونا ہوتی ہے کہ شکرانو نہیں آ رہے ہیں اور اس operation کے بعد شکرانو آتے ہیں تو وہ couple یا وہ مرد conceive کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی بیماریاں تھی جن کا اگر لیڈیز ہی ریس پونسیبل ہے تو یہ بلکل غلط ہے آدمی کو بھی اپنا evaluation کرنا چاہیے اور proper examination کے بعد میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ کمی نہیں مل پاتی ہے یا شکرانو کی ماترہ سب فرٹائل ہے جتنی ہونے چاہیے اتنی نہیں ہے اس condition میں بہت اچھی دوائیا آگئی ہیں وہ دوائیا ان کو جب یہ husband یا مرد کھاتے ہیں تو ان سے شکرانو کو کچھ طاقت نہیں مل سکتی ہے کچھ ایسی دوائیاں جو ان کے counts بڑھا سکتی ہیں لیکن جب تک proper evaluation نہیں ہوگا پتا نہیں پڑے گا تو دوائی دینا ٹھیک نہیں رہتا ہے اس دوائی سے بھی دیکھا گیا کہ کچھ اچھے results آئے ہیں تو اگر ہم overall دیکھیں تو سب سے ضروری ہے کہ ایک جاگروک ہونا سب سے important ہے اگر couple جاگروک ہے آدمی دکھانے آرہا ہے اندرولوجسٹ کو مل رہا ہے فرٹلی couple آئے یا کسی کو بچہ نہیں پیدا ہو پارا تو اس میں لیڈیز کے ساتھ ساتھ آدمی بھی اپنا چیک اپ کرائیں جس سے کہ کچھ کمی آرہی ہے تو ٹائم سے ٹھریٹ ہو جائیں and then they can happily get a child thank you namaskar